اسلام علیکم چار قسم کی پروٹین کی سٹکچر ہوتی ہے پرائیمری سٹکچر ہوتی ہے سکینڈری سٹکچر ہوتی ہے ترشری اور کانٹینری سٹکچر ہوتی ہے ایچ پروٹین ہے اسپیسیفک پروپرٹی دو چیزوں پر کرتے ہیں ایک ہے نمبر اینڈ سپیسیفک سیکوینس یعنی کتنی تعداد میں اور کیا سیکوینس ہے امینو ایسیڈز کا انہا مولیکیول یعنی ایک پروٹین کے مولیکیول میں کتنی تعداد میں اور کس سپیسیفک سیکوینس میں جو ہے وہ امینو ایسیڈ جوڑے ہوئے ہیں ایکشلی وہ ایک سپیسیفک قسم کی سٹکچر بناتا ہے پروٹین کا اور ہمارے پاس سپیسیفک شیپ جو ہے ہمارے پاس مولیکیول کی ہے وہ ہمارے پاس ازیوم کی جاتی ہے کہ وہ ارینجمنٹ ہمارے پاس ایک چین ہو سکتی ہے فولڈ ہو سکتی ہے کسی بھی قسم کی شکل شکل بنا سکتا ہے تو ہم کہتے ہیں اسی بنا پر کہ نمبر ایڈ سپیسیفک سیکوینس آف امینو ایسیڈ کی بنا پر جو سٹکچر ہیں پروٹین کی وہ کتنی آپ کے پاس چار ہیں پرائمری سٹکچر ہے سیکنڈری سٹکچر ہے ٹرشری ہے اور کانٹرنری سٹکچر ہے یہ ہمارے پاس چار بیسک سٹکچر ہیں ان میں ہمارے پاس لیول آف پروٹین سٹکچر دکھائے گی یہ سب سے پہلا لیول ہمارے پاس سیدھا پروٹین چینج جیسا اسے ہم لوگ پرائمری سٹکچر کہتے ہیں اس میں صرف سیمپل سیمپل کے ہمارے پاس مولیکیول آٹیچ ہوتا رہتے ہیں پروٹین لنکے سے اور ایک سیدھا جیسے ہمارے پاس تصویح کا بنا ہوتا ہے اس طرح سے ہے دوسرا ہمارے پاس بیٹا شیٹ کی شکل میں یا آلپا ہیلکس کی ایرینجمنٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس سکینڈری سٹکچر ہے یہ ہمارے پاس پرائمری سٹکچر جب آپ پلیٹوں کی شکل میں اور شیٹوں کی شکل میں آرینج کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ سکینڈری سٹکچر ہے جب یہ شیٹیں آپ کو بقاعدہ طریقے سے کیا کر سکتی ہیں فولڈ کرتی ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا جی ترشری سٹکچر بن جاتی ہے جب ترشری سٹکچر اتنی کامپلیکس ہو جائیں کہ جب ہم انہیں سمجھ نہیں باتے تو یہ ہمارے پاس کیا پانٹنری سٹکچر بن جاتی ہیں آئیے ان کو دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے ڈیٹیل کے ساتھ سب سے پہلے پرائمری سٹکچر سے انہیں تعلیق ہم لوگ سیکھیں گے پرائمری سٹکچرز کمپرائسز دا نمبر ان سیکویںس آف مائنوی سٹڈین پروٹین مولیکیول آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا نمبر ان سیکویںس خاص طور پر دونوں جگہ پر منچن ہوگا فریڈریک سینگر نے فرس سائنٹیس تھا جس نے ڈیٹرمائنڈ کیا تھا سیکویںس آف مائنوی سٹڈ پروٹین مولیکیول دس سال کے اپنے کیئر فل ورک کے بعد اس نے بتایا تھا کیا بات بتائی تھی کہ ہمارے پاس جو انسولین ہے وہ ایک پروٹین ہماری باڈی کے اندر وہ اکاون امینو ایسٹ سے مل کر بنی ہوئی ہے جس میں دو چینیں ہیں ہمارے پاس ایک چینج جو ہے وہ اکیس امینو ایسٹ والی ہے اور دوسری جو ہے وہ کتنی ہے تیس امینو ایسٹ کی لنکے سے بنی ہوئی ہے اور یہ آپس میں جو جڑتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہیں ڈائی سیلفوائڈ بریج کی مدد سے جڑے ہوتے ہیں اور یہ پوری ایک ہمارے پاس کیا ہے سٹریٹ چین کی شکل میں دو دھاگے ساملے دوسرے کے ساتھ کیا ہوتے ہیں اوور لیپ ہوئے ہوتے ہیں ٹویسٹڈ آراؤنڈ ہوتے ہیں ہیمو گلوبن اس کمپوزڈ ہو فور چین سے ملکر بنی ہوتی ہے اور اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ پانچ سو چوہتر امینو ایسٹڈ ہوتے ہیں ہیمو گلوبن کے اندر اب اس میں دو ایلفہ چین ہیں اور دو بیٹا چین ہیں اب ہر ایلفہ چین کے پاس ون فورٹی ون امینو ایسٹڈ ہیں دو ہیں تو ہمارے پاس اسی حساب سے کتنے بن جائیں گے ٹو ایٹی ٹو اسی طرح سے ہمارے پاس بیٹا چین ہیں 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 دو ہیں ہر بیٹا چین میں کتنے ہیں ون فورٹی سکس امینو ایسٹڈ ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس لنکیج بنتا ہے یہ آپ کو آگے امینو ایسٹڈ کی سٹکچر بھی دکھاتے ہیں کس طرح سے ہے the size of protein molecules is determined by the type of امینو ایسٹڈ and number of امینو ایسٹڈ آپ پہلے بتا دیا تھا کون سی type کی امینو ایسٹڈ کتنی تعداد میں ہمارے پاس کے ہیں ایک پارٹیکولر پروٹین کے اندر ہوتے ہیں now we know that there are over 10,000 پروٹین in human body یہ آپ پہلے بھی پڑ چکے ہیں which are composed of unique and specific arrangement of صرف بیس ٹائپ کی آپ نے پڑھا تھا ایک سو ایتنگ ستر بہتر ٹائپ کی ہمارے پاس amino acid ہے پچیس جو ہیں وہاں باڈی میں پائے جاتے ہیں پچیس میں سے بیس ایسے ہیں جو most frequently آپ کی باڈی میں پائے جاتے ہیں جن سے سب 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 ہائیلی سپیس اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم نے کہا پانچ سو چہتر amino estates ہیں اس کے ہیمو گلوبن کے ایک amino acid بھی اگر اپنی arrangement میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اس کا basic function ہوگا جیسے ہیمو گلوبن کا function ہے transportation of oxygen وہ اپنا function کھو بیٹھے گا اس اگر کوئی ہمارے پاس امیون ایسے پہلے آنا تھا وہ بعد میں آگیا یا بات والا پہلے لگ صرف ایک امیون ایسے باقی کے 573 اپنی سئی sequence میں ہوں گے تو ہمارے پاس ہیمو گلوبن اپنا function ہے وہ کھو بیٹھے گا ہمارے best example کو سمجھ لیے ہمارے پاس سکل سیل کی بیماری ہے جو ہیمو گلوبن کے ساتھ ہوتی ہے ہر ایچ بیٹا چین کے اندر 574 total امیون ایسے میں سے جو اکوپائی نہیں کر پاتا ہے ہمارے پاس نارمل پلیس اور اس وجہ سے پروٹین اپنی structure تبدیل کر بیٹھتی اور نارمل function بھی امیون ایسے لیکن اس کے باوجود وہ functioning نہیں کر پاتا ہمارے کیا سکین اوکسیجن یہی اس کا function ہوتا ہے ہمارے پاس کیا ہے سکین 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 ہمارے پاس پلیٹ کی شکل میں شکل میں بات اگری بان بیسی سکین سکین میکن سکین پلیٹ پلیٹ پیپٹ چین مولیکیل مولی لگی فلا نہی ہوتے ہیں لائی فلا نہی کبھی بھی تی جی کوائل ہوتے ہیں ہیلیک شیپ میں شیٹو کی شیپ میں ہمارے پاس پانے ہوتے ہیں آر ان ٹو سم ادھر ریگولر کون فیگریشن میں وان شیپ ہم کہہ دیتے ہیں اس طریقے سے آپ کے پاس ارینجمنٹ میں ہوتی ہے یہ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کہہ جی الفا ہیلیک سپرنگ کے جی سپرنگ سپرنگ اس طرح کی ارینجمنٹ ہوتی ہے چیز ہی پیچھے اپنے پیچھے 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 بوئند تھے یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے ہرڈوجن بوانڈ کو آپس میں لنک کرنے کے لیے درمیان میں کیا ہوتا ہے ہرڈوجن بوانڈ اس طرح یہ لنک دکھا گیا یہ لنک دکھا گیا یہ سارے ہرڈوجن بوانڈ آپس میں لنک ہے تو ہم کہتے ہیں ہرڈوجن بانڈ انہیں کرتا ہمارے پاس اٹیچ کرتا ہے مولیکل lang سکسیب ٹارن آف سفیل بیٹا äپلیٹڈ شیب ہی ہمارے پاس کے ایک طرح کی سکنری سٹکچر یہ جس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے فولڈنگ بیک اینڈ فورت ہوتی جس طرح پیج کو آگے پیچھے بلوگ ہم لوگ فولڈ کرتے ہیں فولڈنگ کی شکل میں شیٹ کی شکل میں پھر ہمارے پاس ہے ترشیری سٹکچر ہے یاد دکھے کہ یہاں پر جو لنکیج ہے وہ دو تین کٹھی آ جائیں گی بات یہ ہے کہ یہاں پر دو سے زیادہ تین چار ہمارے پاس پولپپٹائر چین اپنے پاس اٹیشنی کوشش کریں گے یعنی بینڈ ہوتی ہے اور فولڈ ہوتی ہے اپن اٹسلپ اپنی اوپر فارمنگ آگ گلو بیولر شیپ گول موٹی تاج ہوتی ہے تھوڑی سی ہائیوی گول موٹال گولو گول سی شکل ہوتی ہے اسے کہتے ہیں گولو بیولر شیپ یہ کا آہدہ تیرین بوریٹیری سٹکچر ہے کن کون ٹرین سے تین بارڈ ہوتی ہے ای آہین ک بارڈ ہائیڈوجین بارڈ بارڈ ہوتا ہے ڈائے سل فارڈ بارڈ ہوتا ہے ای آہین ک بارڈ بارڈ ہمارے پر تیرشتری سٹکچر ہے اور اس میں اپنے اوپر وہاں ہوگا ہے ہمارے پاس فلڈ ہیں ہر جگہ پر اپنے اوپر اسے ساری ہیں کر رکھی ہے تو یہ ہمارے پاس ایک طرح نہیں ہے لیکن یہ فولڈنگ اپنے آپ کو کس طرح سے منٹین کرتی ہے تین طرح کے بانڈ سے وہ کون کس نے تھے آئینک بانڈ سے بھی ہارڈوجن بانڈ سے بھی ڈائی سلفائٹ بانڈ سے بھی سکینڈی سٹکچر وہ صرف و صرف ہارڈوجن بانڈ سے تھی اور پریمری کس سے تھی آپ کے پاس صرف و صرف ڈائی سلفائٹ بانڈ سے تھی تو یہ ہمارے فاظنیبل ان سیکوینس آف انوار تو ہائیڈروفوبک اور ہائیڈروفیلک اس کی جو سٹیکچرز ہوتی ہیں جو اس کا پورشن اس میں حل ہوتا ہے پانی میں اور وہ جو پورشن حل نہیں ہوتا اس میں ہمارے پاس سٹیبلٹی حاصل کرتے ہیں کونٹری سٹیکچر ہمارے پاس ہے ان منی ہائی کمپلیکس پروٹینز اب ہمارے پاس اتنی زیادہ کمپلیکسٹی آگئی ہے کہ ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آرہی کون سی فولٹ کس طرف ہے تب ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے کانٹینری سٹیکچر ہے it may be highly complex پروٹین پولی پپٹائیڈ ترچری چینز آر اگریگیٹ ہیں یعنی آپ کے پاس ہم نے بہت ساری ترچری سٹیکچرز جو ہیں وہ آپس میں کیا کرتی ہیں اگریگیٹ ہوتی ہیں held together by hydrophobic interaction hydrogen and ionic bond سے this specific ہمارے پاس کیا جی specific جو ہمارے پاس کیا اس کا arrangement is the quantum structure hemoglobin the oxygen carrying protein of the red blood cell exhibit such as structure اس شکل میں پائی جاتی ہے یہ خاصی کمپلیکسٹکچر ہوتی ہے تو یہاں دکی کا سٹوڈنٹس آپ نے تین بیسی سٹیکچرز پڑی ہیں primary, secondary, tertiary اور quantum structure important long question ہے اور اس میں جو number of amino acids ہیں ان کے مطالق objective میں آجاتا ہے تو candy structure کے each coil to turn ہوتا ہے اس میں کتنے amino acids ڈاتے ہیں 3.6 ہاتا ہے کون سے bondے کس structure کو بناتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہمارے پاس کیا structure of protein کے متعلق ہے تو انشاللہ next structure کے ساتھ ملتے ہیں جلدی تب تک کے لیے آپ لوگ کو اللہ حافظ